موسیقی رانو آج کل جنگل میں ایک چیل گومتی پرتی ہے کیوں نہ ہم کوکو کو بھی اپنے ساتھ لے جائے اگر ہمیں خوراک ڈونڈنے میں دیر ہو گئی تو ہمیں ٹینشن تو نہیں ہوگی ہاں کوکو کے پاپا اس چیل کو کل میں نے بھی دیکھا تھا ہم کوکو کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ماما مجھے اڑنا آتا ہے جب آپ لوگ خوراک لینے جاتے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا اڑنے کی پریکٹس کرتا ہوں ابھی آپ بہت چھوٹے ہو جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کو اڑنا صحیح سے آ جائے گا پھر یہ کہہ کر وہ سب اپنے خوراک کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں وہ سب ہی بہت خوش تھے کیونکہ وہ پوری فیملی ایک ساتھ تھی پاپا یہ ندی کا پانی گہرا ہوتا ہے کیا بہت گہرا ندی کے نالے سے تھوڑا دور رہتے ہیں پاپا چڑیا اور ان کا بیٹا کوکو آگے آگے تھے ممہ چڑیا پیچھے پیچھے وہ ندی سے گزر کر پہاڑو والی جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تو خوراک نہیں ہے ہر طرف سوکا ہی سوکا ہے اب ہمیں تھوڑا اور آگے جانا ہوگا کوکو کی ممہ آگے خطرہ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم کوکو کو یہاں گنے پیڑ پر بٹھا دے جلد ہی تو لوٹ کر آ جائیں گے خطرہ تو ہو سکتا ہے اگر کوکو ساتھ ہوگا تو ہم تیز نہیں اڑ پائیں گے کوکو بیٹھا آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ یہ پیڑ بہت گناہ ہے یہاں کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی پر بیٹھا جب تک ممہ پاپا نہیں آ جاتے آپ نے یہاں سے کہیں اڑ کے نہیں جانا ہم جلدی لوٹ آئیں گے ٹھیک ہے ممہ میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ جلدی لوٹ آنا ہم یوں گئے اور یوں آئے بس آپ یہی پر بیٹھوں پھر ممہ چڑیا اور پپا چڑیا وہاں سے اڑتے ہیں یہ جنگل کتنا خوبصورت ہے میں تو پہلی بار آیا ہوں ایسے جنگل میں چلو میں تھوڑا پاس پاس میں اڑنے کی پریکٹس کرتا ہوں یہ سوچ کر کوکو وہاں سے اڑ جاتا ہے اس کو اچھے سے اڑنا تو نہیں آتا تھا پر اس کو اڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا وہ اس طرح کبھی اوپر آ جاتا کبھی نیچے چلا جاتا اور پھر احصہ ایستہ کوکو تو اوپر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے وہ توڑا اور دور جاتا ہے ایسے اڑتے اڑتے اسے پتہ بھی نہیں چلتا وہ تو کچھ زیادہ ہی دور نکل جاتا ہے وہ یہ بھول کے آتا کہ وہ کس جگہ سے آیا تھا وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر وہ تک کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے میں کس جگہ سے آیا تھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ پیڑ تو سب ایک جیسے ہیں پھر ماما پپا کو کیسے راستہ کا پتہ چل جاتا ہے شاید میں اس جگہ سے آیا ہوں اس طرح وہ اڑتا چلا جاتا ہے اور وہ تو غلط راستے کی طرف اڑتا جاتا ہے وہ بہت دور نکل جاتا ہے ماما چھڑیا اور پپا چھڑیا جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو نہ دیکھتے ہوئے وہ تو رونے لگ جاتے ہیں کہاں چلا گیا میرا کوکو وہ کہاں جا سکتا ہے وہ یہی پاس ہی ہوگا آپ فکر نہ کریں پاپا چھڑیا تو خود بھی بہت پریشان تھے پر وہ کوکو کی ماما کو تسلی دے رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو ادھر ادھر سب جگہ پہ دیکھتے ہیں لیکن وہ کہی بھی نظر نہیں آتا کوکو تو بہت دور نکل گیا تھا ہم کیوں چھوڑ کے گئے اپنے بیٹے کو یہاں ہمیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیا پتاتا کہ ایسا ہو جائے گا شام بھی ہو جاتی ہے اندیرہ بڑھ رہا تھا رانو اب کیا کرے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرا بیٹا آج تو سب کام ہی رولت ہے ہم نہ ہی لاتے اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا پرندہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہو اور گھر چوڑا ہو شاید کوکو اپنے گھر چلا گیا ہو مجھے پتا ہے اسے تھوڑا تھوڑا اڑنا تو آتا ہے چلو کوکو کے پاپا ہم گھر جا کر اس کو دیکھتے ہیں ممہ چڑیا اور پاپا چڑیا اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں بلندی میں زیادہ اڑنے کی وجہ سے کوکو تو بہت تک گیا تھا اس کے پنک اب اس کا ساتھ چوڑ گئے تھے اور وہ گھومتا ہوا نیچے زمین پر گھر جاتا ہے اور جاڑیوں میں پس جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے ممہ چڑیا اور پاپا چڑیا روئے جا رہے تھے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹے ہوئے تھے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور کوکو کا گیا ہو ایسا نہ کہے گوری بہن میرا بروسہ نہ توڑے مجھے یقین ہے میرا بیٹا ضرور مل جائے گا ایسے ہی وہاں ایک پر آوازی پرندہ آ جاتا ہے میں دوسرے جنگل جا رہا ہوں میری بہن کی طبیعت ٹیک نہیں ہے مجھے اس کے لئے دوا لے کے جانا ہے تو ہم کیا کرے ہم کونسا ڈاکٹر ہے گوری بہن بات تو سنیں آ بجنبی پرندے کی مجھے کچھ کانے کے لئے دے دے میں بہت بوکا ہوں آج ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے ہم پہلے سے بہت پریشان ہیں اور تم آئے ہو کانا مانگنے جاؤ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے گوری بہن ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے چاہے ہم پر کیسی ہی مصیبت ہو اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے پھر پپا چڑیا اس کو خوراک دے دیتی ہے اور وہ پرندہ خوشی سے بھوکا لیتا ہے اللہ آپ کی ہر مصیبت دور کرے گا پھر وہ پرندہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ پرندہ اپنے سفر پر جا رہا تھا کہ اس کی نظر نیچے زمین پر جاتی ہے اسے وہاں کچھ دکائی دیتا ہے وہ پرندہ جلدی سے وہاں آ جاتا ہے یہ چوٹا چڑیا کا بچہ تو بے ہوش پڑا ہے یہ یہاں کیسے آیا ہوگا پھر اچانک اس کو گوری قوی کی بات یاد آ جاتی ہے کہیے وہ بچہ تو نہیں جو چڑیا کا کو گیا ہے مجھے اس بچے کی مدد کرنا ہوگی پھر وہ پرندہ اس کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے اڑتا ہے رات گہری تھی اسے راستے میں کوئی بھی پرندہ نظر نہیں آتا وہ سیدھا رانو چڑیا کے گھر ہی واپس آ جاتا ہے ممی چڑیا اور پپا چڑیا کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے کوکو کے پاپا کوکو کے پاپا باہر دیکھیں کون ہے ایسے ہی دستک پر سے ہوتی ہے پاپا چڑیا اور ممہ چڑیا جیسے ہی باہر آتے ہیں وہ اس پرندے کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کوکو کے پاپا دیکھیں نہ میرا کوکو میرا بیٹا میرا بچہ مل گیا ممہ چڑیا اور پپا چڑیا تو خوشی سے روئے جا رہے تھے جب میں پہاڑوں کے پاس پہنچا تو مجھے یہ بچہ نیچے زمین پر پڑا نظر آیا یہ چڑیا کا بچہ تھا میں اس لئے اس کو آپ کے پاس لے کے آیا یہ ہمارا کوکو ہی ہے پر کوکو کے پاپا اب ہمارا بیٹا بولتا کیوں نہیں ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے اور ڈرہ ہوا ہے آپ اس کو دوا دیں ٹھیک ہو جائے گا آپ آج رات ہمارے گھر میں ہی اتارے اور پھر صبح ہوتے ہی اپنے سفر پر چلے جانا آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن بہت بیمار ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے ایسا کہتے ہوئے وہ پرندہ وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ چڑیا اور پپا چڑیا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چیل دیدی کی طرف جاتے ہیں یہ بچہ ڈر گیا ہے اور یہ ٹیک ہو جائے گا زیادہ پریشان نہ ہو میں اس کو دوا دیتی ہوں پھر چیل دیدی کوکو کے موں میں دو کترے دوا کے ڈالتا ہے اس کے پینے کے کچھ دیر بعد کوکو اپنے آنکھیں کھول دیتا ہے ممہ میری ممہ آپ کہاں ہیں میں پاس ہی ہوں اپنے بیٹے کے آپ اپنے ممہ پپا کے پاس ہی ہو میری جان آپ ہمارے پاس ہی ہو ممہ میں تو تھوڑا دور گیا تھا پھر جگہ بھول گیا پھر یہ سب ہو گیا کوکو بیٹا اب اپنے دل سے در نکال لو چلو اپنے گھر چلتے ہیں میں اٹھا لیتا ہوں آپ کو چلو پھر وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر چلے جاتے ہیں ممہ مجھے معاف کر دے میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا اور وہاں سے اڑنے کی کوشش کی اور میری وجہ سے آپ اتنا رائے اتنا دکی ہوئے بیٹا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑوں کا کہنا مانو اسی میں بچوں کی بہتری ہوتی ہے اپنے دکھ پھر چلوں کی بہترین Kan bends